آج اس وقت میں بات کرتے ہیں نیکس ٹائپ آف کلاسیفیکیشن آف ڈائے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائے کی اپلیکیشن کی بیس پہ ہم اس کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو فکس کرتے ہیں ڈائے کو فیبرک پہ وہ فکس کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی بیس پہ ڈائے کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈائیٹ ڈائے ڈائز ڈائیٹ ڈائیز جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس کو آپ ڈائیٹ جو ہے وارٹر سلوشن جو ڈائی کا وارٹر سلوشن ہوگا فیبرک کو ڈائیٹلی اس کے اندر امرز کیا جائے گا اس کے اندر سوک کیا جائے گا اس میں ایس ڈک بیسک یا بیسک کرومو فورد دونوں پائے جاتے ہیں جس میں جو کہ اپوزٹ پولر گروپ کے ساتھ کیمیکل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر سوڈنٹز ہم دیکھتے ہیں کہ وول اور سل جو ہیں وہ اس میتھڈ سے بہت ہی آسانی سے ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈائے ہو جاتے ہیں پھر اس کی جو اگزیمپل اس میں مارٹی ایس ییلو آ جاتا ہے مارٹی ایس ییلو کا سٹرکچر میں ڈراؤ کر دیتا ہوں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ایک آ جاتا ہے یہاں پہ او ایچ اور یہ این او ٹو اور یہاں پر بھی این او ٹو آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ مارٹی ایس ییلو اور یہاں پہ ایک اور یہ بینزین کا رنگ ہوتا ہے کچھ ایسے کر کے تو یہ مارٹی ایس ییلو ہوتا ہے جس میں اگر آپ دیکھیں کہ آگزو کروم بھی ہے اور آپ کا یہاں پہ کروم فور بھی ہے جو کلر دے گا تو یہ ایسیڈک آگزو کروم ہے جو کے بیس یعنی این ایس ٹو گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہو جاتا ہے آپ کو یہ ڈائرٹ ڈائز اچھے تھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم ڈائریکٹلی فیبرک کو امرز کر کے ڈائے کے وارٹر سلوشن میں اب فیبرک کو ڈائے کر سکتے ہیں ویدھا میتھوڈ آف ڈائریک ڈائز اس کے بعد آتا ہے ویڈ ڈائز اب ویڈ ڈائز کیا ہوتا ہے یہ وارٹر میں انسولیبل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں کہ اس ہم وارٹر سولیبل بناتے ہیں اب وارٹر سولیبل بنانے کے لئے اگر آپ دیکھیں کہ یہ ریڈکشن کی جاتی ہے سوڈیم ہائیٹرو سلفائیڈ کے ساتھ آپ سرند انڈیگو یاد رکھیں کہ انڈیگو جو ہے وہ بلیو کلر کی ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ڈینیم جین پہ جو کلر کرتے ہیں وہ اس میتھرڈ سے کیا جاتا ہے تو انڈیگو آپ یاد رکھیں جو بلیو کلر کا ڈائی ہے جو کہ وارٹر انسولیبل ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو سوڈیم ہائیٹرو سلفائیڈ سے ریڈیوز کریں گے تو سوڈیم ہائیٹرو سلفائی یعنی ای ایچ ایس کے ساتھ اس کو ہم ریڈیوز کریں گے تو یہ رییکشن آگے جائے گا جو جب یہ رییکشن آگے جائے گا تو آپ دیکھیں یہ جو بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیوکیو بیس تو لیوکیو بیس بن جائے گا جو کہ water soluble ہوگا اور یہ colorless ہو جائے گا colorless ہو جائے گا اور water soluble ہوئے گا اب آپ cloth کو جو ہیں soak کریں solution of reduce die کے اندر یعنی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے die کو آپ نے sodium hydrosulfite کے ساتھ کرنا ہے reduce جب reduce ہو جائے گا تو وہ colorless ہو جائے گا یعنی blue سے colorless ہو جائے گا اب آپ نے اس کے اندر کیا dip کر دیں cloth کو soak کر دیں جب cloth کو soak کریں گے تو وہ reduce die کے ساتھ soak جائے گا اب student یاد رکھیں دوبارہ آپ نے اس کو re reduce کرنا ہوتا ہے یعنی اوکسیڈنٹ یوز کر کے اس کو oxidize کرنا ہوتا ہے یعنی جب آپ نے اس کو reduce کیا اب آپ نے اس کو oxidize کرنا ہے تو oxidize کے لئے student سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ air یعنی oxygen سے اس کو oxidize کر دیں جب oxidize کریں گے تو یہ reaction reverse آئے گا جب یہ reverse آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو colorless تھا اب وہ دوبارہ سے blue color develop ہونے لگ جائے گا in the form of air جو کہ oxidizing agent ہے آپ کو یہ اچھا سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم blue denim کے اوپر blue color کا color کرتے ہیں with indigo dyes اور یہ good example of wet dye ہے wet dye کے بارے میں نے پہلے بتا دیا wet dye کیا چیز ہوتی ہے کہ wet کوئی بھی container ہوگا کوئی tub ہوگا جس کے اندر یہ اس کو process کو perform کیا جائے گا hopefully student wet dyes کے بارے میں بھی ساری باتیں آپ کو اچھا سمجھ آگئی ہوں گی چلتے ہیں next modern dyes کے بارے پڑھتے ہیں تو modern dye کی کوئی natural affinity تو نہیں ہے fabric کے ساتھ attach ہونے کی لیکن ہم اس کو salt کے ذریعے apply کر سکتے ہیں salt کس کے ہوں گے student وہ oxides of aluminium یا chromium کے ہو سکتے ہیں انھی salts کو یاد رکھیں modern کہا جاتا ہے تو student سب سے پہلے fiber کو treat کیا جائے گا modern کے ساتھ اس کے بعد جب یہ modern کے ساتھ fiber treat ہو جائے گا پھر آپ اس کو dye solution کے اندر dip کر دیں گے جب آپ dye solution کے اندر modern کو dip کر دیں گے تو modern جو ہے وہ ایک insoluble coordination complex بنا دے گا with fiber اور dye کے درمیان تو اس کو وہ bind کر دے گا جیسے آپ کی screen پر شوہ رہا ہے تو یہ آپ کی fabric ہے تو یہ aluminium oxide کا آپ کے پاس modern ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ coordination ایک بنا رہا ہے یہ arrow سے یہ دیکھیں یہ show کیا گے coordination complex بنا رہا ہے with the fabric and dye جو اس کو bind کر رہا ہے تو الیزرین اس کی example ہے جس میں aluminium iron ہوتا ہے اور یہ آپ کا modern ہے یہ show ہوا ہے یہ آپ کا یہاں پہ modern ہے جو کہ ایک salt ہے تو student یہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس aluminium ہو تو یہ red color کا ہوگا iron ہو تو یہ blue color کا ہوتا ہے تو یہ hopefully آپ کو depend depend کس پہ کرے گا depend کرے گا کہ آپ کا metal کون سا ہے یہاں پہ اگر aluminium metal ہے تو اور color ہوگا اگر iron metal ہے تو different color ہوگا so hopefully modern ڈائز کے بارے میں بھی ساری باتیں آپ کو اچھے دی سمجھا گی ہوں گی بڑھتے ہیں next type of dye which is about azoic dye جس کو ہم ingrain ڈائز بھی بلاتے ہیں تو student اس method میں water insoluble azo dye جو ہے وہ fabric itself produce ہوتی ہے اس کے اندر اور cloth کو جو ہے سوک کیا جائے گا solution of phenol یا نیفتول کے اندر یہ پہلے یاد رکھیں کہ جو آپ کا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی fabric ہوتا ہے اس کو آپ پہلے ڈپ کریں گے فینول یا نیفتول کے اندر اس کے بعد آپ اس کو solution کے اندر ڈپ کریں گے جس کے اندر آگزو کروم solution کے اندر اس کو ڈپ کیا جائے گا اور یہ suitable ہوتا ہے for cotton اور یا other cellulose fiber کے لیے یا اس کو nylon کے لیے بھی nylon کو ڈائے کرنے کے لیے بھی اzoic dye کو آپ use کر سکتے ہیں final student ہم بات کرتے ہیں disperse dye dye جیسے نام سے ظاہر ہے اس میں کوئی colloidal solution ہوگا تو insoluble water کے اندر لیکن یہ disperse ہم اس کو کرتے ہیں water کے اندر in the form of collides تو collides کی جب ہم اس کو disperse کر لیتے ہیں پھر fine dye particle جو ہے اس کو absorb کے جاتا ہے fabric کے crystal structure کے اوپر پھر جب یہ fabric کے اوپر یہ absorb ہو جاتے ہیں dye کے particle تو اس کے اوپر ایک color آ جاتا ہے اور اس کے اندر اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی اس کے اندر آگزو کروم بھی ہوتا ہے کروم فورم بھی ہوتا ہے دوسرین modern synthetic fiber یعنی لیلون اور لون polyester cellulose acinase ان کو ڈائے کرنے کے لیے disperse ڈائے کا یوز کیا جاتا ہے hopefully student classification of dyes by the method of application آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوں گے thank you